موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ قومی اسمڈی کو آج بتایا گیا کہ بجلی کی طلب پوری کرنے کے لیے ملک میں اس کی مناسب پیداوار اصلاحیت موجود ہے توانائی کے وزیر نے جدید میٹروں کے دھانچے کی تنصیب کے منصوبے کا افتتح کیا جس سے بجلی کے تجارتی نقصانات کم کرنے میں مدد ملے گی بری فوج کے سربراہنے بہرین میں ایک وضائشوں میں پاک وضائیہ کی کارکردگی کو سراحہ ہے اور قومی متحدہ میں پاکستان نے جنرل اسمڈی کی قراردات پر رائے شماری میں حصہ نہ لیتے ہوئے افغانستان میں غیقینی صورتحال پر گہری تشویر ساہر کی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ قومی اسمڈی کو آج بتایا گیا کہ بجلی کی طلب پوری کرنے کے لیے ملک میں اس کی مناسب پیداوار اصلاحیت موجود ہے توانائی دویشن کی طرف سے ایوان کو تحریری جواب میں بتایا گیا کہ حکومت لوڈ شیڈنگ کم کرنے کو اولین ترجی دے رہی ہے جواب میں کہا گیا کہ حکومت نے بجلی کی قلت پر قابو پانے کے لیے مقامی ایدھن سے چلنے والے بجلی گھروں کو بروے کار لانے کو ترجی دی ہے ایک اور تحریری جواب میں بزارت خاچہ نے بتایا کہ بیرون ملک ہمارے سفارتی میشنز وہاں مقیم پاکستانیوں کو سہولت اور تعاون فراہم کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں ان میں مختلف ملکوں میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی بھی شامل ہیں ایوان کا اجلاس پیر کی شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے وزیر طوانائی خورم دستگیر نے آج اسلام آباد میں جدید میٹروں کی تنصیب کی ڈھانجے کے منصوبے کا پاسابتہ افتتح کیا ہے انہوں نے افتتحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کے یہ جدید میٹر بجلی کے زیادہ زیادہ والے پیڈرز میں نصب کی جائیں گے جس سے بجلی کے مالی نقصان پر قابو پانے میں مدد ملے گی فرقی وزیر نے کہا کہ انہوں نے تقسیم کار کمپنیوں کو بجلی سے متعلق مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایات چاری کی ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ترجیح باتی بنیادوں پر جدید میٹر نصب کی جا رہے ہیں اور اس مکمل منصوبے کی لاغت سترہ کروڑ ڈالر ہے منصوبے کے پہلے مرحلے پر نو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر لاغت آئے گی انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر ہم نے اے ایم آئی میٹرنگ کی سہولت رالپنڈی کنٹون منٹ سرکل اور رالپنڈی سٹی سرکل میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان سرکلز میں تمام قسم کے میٹرز کو جدید میٹر سے تبدیل کیا جائے گا موظمیاتی تبدیلی کی وزیر سینیٹر شریر رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایک دباکن سیلاب کا سامنا کیا ہے جس سے تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں انہوں نے ان خیالات کا اظہار شرم الشیخ میں کوپ ٢ونٹی سیون کانفرنس کے واجر پبلین میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا موضوع تھا آفات کے خطرے میں کمی اور بہتر زندگی کے لیے پائے دار شہر شریر رحمان نے کہا کہ پاکستان کا تقریباً ایک تہائی حصہ زیرے آپ آگیا تھا اور آفات کے بعد ضروریات کے تقمینے کے مطابق اس سے تیس ارب ڈالر کے نقصانات اور تباہی ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر جچ جسٹس آمیر فاروق نے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلب اٹھا لیا ہے صدر ڈاکٹر آریف کلوی نے آج ایوان اس صدر اسلامباد میں ان سے حلب لیا جسٹس آمیر فاروق جسٹس اثر من اللہ کی سپریم کورٹ میں تیناتی کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس تینات ہوئے ہیں ادھر جسٹس اثر من اللہ جسٹس حسن اثر رزوی اور جسٹس شاہد وحید نے سپریم کورٹ کے جسٹس کی حیثیت سے حلب اٹھا لیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس امارتہ بندیال نے ان سے حلب لیا پاک فضائیہ کی سربراہ چیف مارشل زہیر احمد بابر سے دونے بہرین ارشو کی افتتاہی تقریب میں شرکت کی پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق فقر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے نے بھی فضائیہ مظاہرے میں حصہ لیا پاکستان میں تیار ہونے والے جی ایف سیونٹین لڑا کا تیارے کو بھی دوسرے تیاروں اور دفاعی آلات کے ساتھ نمائش میں رکھا گیا جو تقریب میں مرکز نگاہ بنا رہا پاک فضائیہ کے عملے سے بات کرتے ہوئے فضائیہ کے سربراہ نے فضائیہ مظاہرے کے دوران پاکستانی اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا پاکستان نے افغانستان میں دو ہزار اکیسے تالبان کی حکومت سنبھالنے کے بعد افغانستان میں اقایقینی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمڈی کی قراردات کے لیے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ایک سو تیرانوے ارکان کے ایوان میں ایک سو سولہ ممالک نے قراردات کے حق میں ووٹ دیا کسی ملک نے قراردات کی مخالفت نہیں کی جبکہ دس ممالک ووٹنگ میں شریک نہیں ہوئے پاکستان کے علاوہ چین روز پہلا روز پرانڈی شمالی گوریا تھوپیانی کارگوری اور زمبیبے کے مندوبین نے رائے شمالی میں حصہ نہیں لیا قراردات کے حوالے سے اپنا موقع فاضح کرتے ہوئے قوم متحدہ کے لیے پاکستان کے نائب مستقر مندوب آمیر خان نے کہا کہ قراردات غیر متوازن اور کئی حوالوں سے غیر حقیقت پسندانہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ قراردات کابل میں نئی حکومت کو تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی اس حکومت کے لیے کوئی واضح لاعمل فراہم کرتی ہے پاکستانی سپیر نے کہا کہ قراردات میں افغانستان کے قومی زخائر کو غیر منجمت کرنے کے بارے میں بھی کوئی عظم ظاہر نہیں کیا گیا روس نے جنوبی یوکرین کے شہر شہبے سے تمام فوجی نکال لیے ہیں روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے یوکرین کے جنوبی علاقے شہر سندھ میں دریائے جوپر کے مغربی کنارے سے تمام فوجی نکال لیے ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور facebook کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راس ویڈیو اسٹیمنگ بھی پھولا سیکھیجئے